نیروبی سے عرشت شریف کا جسدخاہ کی لے کر قطر ائرلائنگ کی پرواز سکس تھری ٹو براستہ دوبائی رادگاہ اسلام آباد پہنچی اس موقع پر وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ ائرپورٹ کے اندر موجود تھے سابق وفاقی وزیر فواد چودری مراد سعی اور عوام کی بڑی تعداد بھی ائرپورٹ کے باہر موجود رہی جبکہ انتظامیہ اور پولس کے اہلکار بھی بڑی تعداد میں ائرپورٹ کے اندر اور باہر تائینات تھے ائرپورٹ پر عرشت شریف کا جسدخاہ کی ان کے اہل خانہ نے وصول کیا جس کے بعد جسدخاہ کی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹھا گیا اور ایمبولینس کے ذریعے قائد آزم انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر دیا گیا عرشت شریف کی والدہ کی خواہش پر مراد سعید ایمبولینس میں میت کے ساتھ رہے عرشت شریف کے علی خانہ کا کہنا ہے عرشت شریف کا پاکستان میں دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا جس کے بعد جمعیرات کو شاہ فیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوگی اور تطفیر اسلام آباد ایف الیون کے قبرستان میں کی جائے گی صحافی اور انکر پرسن عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ نے عالی سطح کی تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کرتی ہے تحقیقاتی کمیٹی میں ایف آئی اے آئی بی اور آئی ایس آئی کے افسران کو لیا گیا ہے جن میں ڈیریکٹر ایف آئی اے اتھر وحی ڈپٹیٹرنی آئی بی شاہد حامد اور آئی ایس آئی کے لیفٹرن کرنل ساتھ احمد شامل ہیں ذرائع کے مطابق تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر کینیا جائے گی جہاں پاکستانی ہائی کمیشن تحقیقات میں کمیٹی کی مدد کرے گا کمیٹی تحقیقات مکمل کر کے وزارت داخلہ کو ریپورٹ پیش کرے گی جیچ کیون میں صحافی عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کے حوالے سے حکومت کو خط لکھ دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے تحقیقاتی جیجیشن کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا بی جی آئی اس پی آر لیفٹرینٹ جنرل بابر افتقار کا کہنا ہے صحافی عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات ہونا چاہیے کہ عرشت شریف کو کینیا جانے پر کس نے مجبور کیا کینیا کی حکومت نے تسلیم کیا ہے واقعہ پولس کی غلطی کی وجہ سے ہوا افسوس ننک واقعہ کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے منگھڑت الزامات لگانے والوں کے خلاف قانون ہی کاروائی کی جائے گی جیسکیو کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوس ناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے جو بھی عوامل اور جو بھی مورکات تھے ان کو برطور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے بہت ضروری ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں ہائیس لیول پر عرشت شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ وہ کیسے گئے اس دوران کہاں پہ رہے حالدو کہ کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بہت واضح طور پر ایکسپٹ کیا ہے یہ ایک انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی گلتی تھی ان کی اس ناکہانی وفات کو جواز بنا کر وزیر آزم نے صحافی عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا شہباز شریف نے کہا عرشت شریف کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک اور اندوناک واقعے کی شفاف تحقیقات ہوں گی حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے کینیا میں ہمارے پاکستان کے نامبر صحافی عرشت شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے اس واقعے کی ایک آرہ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلامباد کے ہائی کورٹ کی جج کے لیے ہم درخواست دیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے کینیا کے صدر سے بات کی تھی اور بزارش کی تھی کہ وہ تحقیقاتی ریپورٹ فوری بھیجوائیں جب گاڑی کے اندر سے کوئی فائر نہیں کیا گیا تو پولیس نے نہتے افراد پر گولیوں کی بوچھار کیسے کر دی ڈرائیور کے بجائے مصافر عرشت شریف کو کیوں نشانہ بنایا گیا کینیا کے میڈیا نے پولیس ریپورٹ پر سوالات اٹھا دیئے کیا پولیس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی اور کیا سوار افراد نے احکامات کی خلاف فرضی کی جب گاڑی کے اندر سے کوئی فائر نہیں کیا گیا تو کیسے پولیس نے نہتے افراد پر گولیوں کی بوچھار کر دی پولیس نے سوار افراد پر فائرنگ کرنی کے بجائے گاڑی کے ٹائروں پر کیوں فائر نہیں کیے پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کے بجائے اس میں سوار مسافر کو کیوں نشانہ بنایا جبکہ ڈرائیور کو کوئی خراش تک نہیں آئی جب پولیس کو یہ ریپورٹ تھی کہ گاڑی میں مخوی بچہ بھی ہے تو پھر کیسے بچے کی جان خطرے میں ڈال کر فائرنگ کی گئی پولیس ریپورٹ کے مطابق اگر دو ایک جیسی گاڑیاں اس روڈ پر تھی تو پولیس نے کسی ایک گاڑی پر فائرنگ کیسے کر دی اس روڈ پر دو ایک جیسی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کو شناخ کرنے میں غلط ہی کی وجہ کیا تھی پولیس کو کٹی جی سیون ہنڈرڈ ایف اور کٹی جی تون ہنڈرڈ ایم دو گاڑیوں کی نمبر میں کنفیوجن کیسے ہو گئی جس گاڑی میں بچے کو اخواہ کرنے کی اطلاع تھی اس گاڑی کا رنگ اور موڈل کون سا تھا خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جیمن تحریک انصاف عمران خان نے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا لانگ مارچ 28 سکتوبر جمعہ کو لہور لیبرٹی مارکٹ سے شروع ہوگا عمران خان لانگ مارچ کی قیادت کریں گے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا لانگ مارچ لاہور سے 28 سکتوبر کے روز شروع ہوگا لانگ مارچ کا آغاز دن گیارہ بجے لیبرٹی مارکٹ سے ہوگا لانگ مارچ کی قیادت عمران خان خود کریں گے جمعہ کو لانگ مارچ میں نامز کر رہا ہوں لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لیبرٹی گیارہ بجے ہم مانجمہ ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ چوروں سے آزادی کی جنگ ہے ہم جی ٹی روڈ سے اسلام آباد پہنچیں گے پورے پاکستان سے عوام اسلام آئیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر ہوگا عمران خان نے اس موقع پر نون لیگ اور سندھ حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں پنجاب اور سندھ کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کر دکھائیں پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون قیادت کرتا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے وہ کوئی بیرونی سازش کے تحت لوٹے بنا کے کروڑ روپیہ چوروں کا خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے ہم اس کو ان کو مانتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں عمران خان کا کہنا تھا کہ عرشت شریف کی شہادت ایک ظلم ہے عرشت شریف کو دبائی سے واپس بلا رہے تھے اس لیے وہ جان بچانے کے لیے کینی آ گیا کیمرمین کیسر محبوب کے ساتھ محمد عمر نیوز ون لہور اور اب بات کریں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سوپر ٹویلڈ مرحلے جس کا بائیسوہ میچ افغانستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان آج ہوگا میچ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا نیوزیلینڈ کی ٹیم پہلے میچ میں آسٹریلیا کو شکست دے چکی ہے اور پوائنٹ سٹیبل پر اپنے بہترین رن ریٹ کی وجہ سے پہلے نمبر پر ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ ون کے گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں میز بان اور دفاعی چیمپین آسٹریلیا نے سی لنکا کو ساتھ وقتوں سے شکست دے کر پہلی فتح سمیٹ لی مارک سٹونز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی جنگ جاری آسٹریلیا کی میگا ایونٹ میں پہلی کامیابی سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آورز میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو ستاون رنز بنائے میز بان ٹیم نے ستر وے آورز میں تین وکٹ کے نقصان پر بہ آسانی حدف پورا کر لیا آل لاؤنڈ اور مارک سٹوئنٹس نے چھے چھکوں اور چار چوکوں کی مدد سے انسٹ رنز کی دھوہ دھار ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ کپتان ایرن فنچ اکتیس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ پیٹ کمین ایسٹرن ایگر اور گلن میکسویل نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی سری لنکا کے پاتھم نسانکا نے چالیس ٹرنز کی انڈنگز کھیلی جبکہ چاریت اسالنکا نے اڑتیس ٹرنز بنائے میگا ایونٹ کے بیسویں میچ میں آج انگلینڈ کا مقابلہ آئیلینڈ سے ہو گئے دب کے دوسرے میچ پہ افغانستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی قومی ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے مقابلے کے لیے پرت میں دیرے ٹرننگ سیشن کے دوران پاکستان کو کی ٹیم نے نیٹس پر بیٹنگ اور بالنگ کی مشکے کی کپتان بابا رازم ورلڈ کپ میں پہلے جیت کے لیے پرازم ہیں کوچز نے کھلاڑیوں کی کمزوریوں کی نشان دہی اور غلطیاں نہ دہرانے کی تلقین کر دی پاکستان اپنا دوسرا میچ کل زمباوے کے خلاف کھیلے کا قومی ٹیم کو پہلے میچ میں بھارت کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا قومی ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے مقابلے کے لیے پرت میں دیرے ہیں ٹریننگ سیشن کے دوسرے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیٹس پر بیٹنگ اور بالنگ کی مشکے کی ہیں کپتان بابا رازم ورلڈ کپ میں پہلے جیت کے لیے پرازم کوچز نے کھلاڑیوں کی کمزوریوں کی نشان دہی بھی کی اور غلطیاں نہ دہرانے کی تلقین بھی کی پاکستان اپنا دوسرا میچ کل زمباوے کے خلاف کھیلے کا قومی ٹیم کو پہلے میچ میں بھارت کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹی ٹوینٹی کروکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیں میلبن کروکٹ گراؤن میں سپر ٹرائل مرحلے کے کسویں میچ میں انگلینڈ اور آئیلنڈ آمنے سامنے ہیں انگلینڈ نے توز جیت کر آئیلنڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی لیکن بارش کے باعث میچ جو تھا اس کا آغاز نہ ہو سکا لیکن اب دوبارہ میچ کا آغاز ہو گیا ہے بارش رک گئی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میچ اور میلبن کروکٹ گراؤن میں سپر ٹرائل مرحلے کے کسویں میچ میں انگلینڈ اور آئیلنڈ آمنے سامنے ہیں انگلینڈ نے توز جیتا اور آئیلنڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت تھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہو گیا ملکم بے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی حید اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات باہمی دل جسپی کے امور اور علاقائی صورت حل پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لئے پہنچے تو ان کا پرتفاق خیر مقدم کیا گیا ملاقات میں دو طرف تعلقات باہمی دل جسپی کے امور اور علاقائی صورت حل پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر دفاع خواجہ آصف وزیر خزانہ اسحاق دار وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر مملکت ہینا ربانی کھر بھی ملاقات میں موجود تھیں وزیر اعظم سعودی وڑی اہت کی دامت پر سعودی عرب کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی عالمی سطح پر مدد کرنا ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیچر انویسمنٹ انیشیٹیف سمٹ سے خطاب کہا شمسی دوانائی سے دس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے پر امید ہیں ہمیں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے محول دوست دوانائی کے ذرائع اپنانے ہوں گے اور بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ہماری کام کرنے کے لیے مل کرنے کے لیے مل کرتا ہے مل کرنے والین کو دیکھو کرنے کے لیے مل کرنے کا پک میں ایک خاندار نہیں رہا لکہ کام کرنے بڑی باری اور مانکہ کام کرنے کے لیے مہر lithium رہو ہمشoہ مل کرنے قری چاہتے ہیں مل کرنے والین کو مشاہد کرنے بڑی بیوڈ بے رہا but to also shape it today in a manner that has the most beneficial impact on humanity. Global warming is upon us. Extreme temperatures over time are changing weather patterns. As Prime Minister of Pakistan, I am leading from the front for the development of 10,000 megawatts of solar power to meet Pakistan's peak low demand. from Saudi Arabia and other countries and globally from the world that here is an opportunity where the world wants to have green energy where we want to avoid pollution. PTA کے رکن قومی اسملی سوال محمد کے گرفتاری اور مبینہ نارواز سلوک کے خلاف تحریک انصاف کے رہنموں نے شارعہ دستور پر احتجاج کیا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ بھی کیا گیا معاملے پر پولٹ کے خلاف عدالت جانے کا انڈیا بھی دے دیا. PTA کے ارکان کا احتجاج ارکان کے سالے محمد کی گرفتاری اور تحریک امیز روئیے کے خلاف نارے سالے محمد کو رہا کرو مظاہرین میں شاہ محمود قریشی اسد عمر پرویز خٹک اسد کیسر عمر ایوب شامل تھے پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ منتخب ارکان پر تشدد قابل مضمت ہے پارلیمنٹ بے توکیر کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے باہر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں بے بس آواز اٹھانے آتا ہے سالے محمد ہمارے جو کولیگ ہیں پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یک جیسی کے لیے آئے ہیں اور پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے ایک پارلیمنٹیرین کا اس کو اداغر کرنے آئے ہیں یہ اتجاج جو ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہو رہا ہے یہاں سے قریب ہی پارلیمان بھی ہے لیکن وہ پارلیمان جو ہے وہ تو بے توکیر ہو چکی ہے نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے پارلیمنٹ تو صرف فاتحہ خانی کا ایک مرکز بن گیا ہے بندہ مر جائے فاتحہ کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں پیہ در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم یہ سارے ادارے ہم نے اپنے ٹیکس سے قائم کیے ہیں کہ اپنے اپنے فرائے سر انجام دیں تحریک انصاف کے رنماؤں کا کہنا تھا کہ اپنے ارکان سے رواہ رکھے گئے سلوک کو ہر فورم پر اٹھائیں گے ادھر پیپلز پارٹی نے چیئمن پی ٹی آئی عمران خان کا چیلنج قبول کر لیا ہے سبائی وزیر اطلاع شرجیل محمد کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ بھاری اکثریت سے جیتے کی وزیر اطلاع سن شرجیل محمد نے عمران خان کی پریس کانفرنس پر شدید رتعمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان پاکستان میں خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور ملک کے اہم اداروں کے خلاف جھوٹا اور گھٹیا پروپیگنڈر کر رہے ہیں عمران خان کی دشمنی سیاسی مخالفین سے نہیں پاکستان سے ہیں عمران خان کو کس نے بتایا تھا کہ عرشت شریف پر حملہ ہونے جا رہا ہے عرشت شریف کا شمار اچھے صحافیوں میں ہوتا ہے پی ٹی آئی عرشت شریف کے قتل کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے سربر عوامی مسلم نیک شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزراء کی موجودگی میں ریاستی اداروں کے خلاف نازے بانارے سوالیاں نشان ہیں شیخ رشید نے ٹوئٹ میں لکھا کہ جب مجرم قانون بناتے ہیں تو انصاف کا مزاک اڑتا ہے مانگے تانگے کہ بیرون ملک دوروں سے امداد نہیں ملے گی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اقتدار کے بھوکوں کا جمع بزار لگا ہوا ہے ڈالر نایاب ہے سرمایہ کاری کی جھوٹی تسلی سب بیکار ہے اور کراچی سے آپ کو خبر دیں کہ انٹین آرکوٹیکس فورس کی ساؤت ایشیا ٹارمنل پر بڑی کاروائی جدہ جانے والے کنٹینر سے بھاری مقدار میں نشاور گولیاں برامت کر لی گئے ہیں نشاور گولیوں کے تعداد تیس لاکھ بیس ہزار ہے جبکہ وزن پچھتر کلو ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے مائن وائن دے ملک آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک آفتاب اپ ڈیٹ کیجئے گا ملک آفتاب آگاہ کیجئے گا انٹین آرکوٹیکس فورس کی ساؤت ایشیا ٹارمنل پر بڑی کاروائی ہوئی ہے جدہ جانے والے کنٹینر سے بھاری مقدار میں نشاور گولیاں برامت کی گئی ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے جی شمال ہے بلکل آرکوٹیکس فورس کی کاروائی ہوئی ہے جس میں یہ کاروائی جو ہے ساؤت ایشیا ٹرمنل پر ہوئی ہے جس میں جدہ جانے والے کنٹینر سے بھاری مقدار میں نشاور گولیاں برامت کر کے دو مزید کو گرفتار کیا گیا اور یہ نشاور گولیوں کی دادات جو ہے وہ تین لاکھ بیٹس ہزار ہے جن کا مجموعی وزن جو ہے وہ پچھتر کلو بند ہے کنٹینر جو ہے وہ نیجی کمپنی کی گوکنگ سے مزید تفریش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک آفتاب تمام تفصیلات سے آقاہ کرنے کے لیے اور اب شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹ سادق آباد میں نواز آباد کے قریب مرگیوں سے بھرا تیز نفتہ ٹرک درخت سے جا تکرائے حادثے میں دو افراد جان سے گئے ایک شخص زخدی اور پیٹرالی مصرات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی لہور ہائی کورٹ نے اغرا اور مفاقی حکومت سے جواب طلب کر رکھا ہے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں الیکشن کمیشن نے بلوشستان کے زلالہ سپیلا اور ہب کا انتخابی شیڈل بحال کر دیا پولنگ گیارہ اور چودہ دسمبر کو ہوگی یکم نومبر سے چار نومبر تک کاغسات نامزدگی کی جانچ پرتال ہوگی مشن کے مطابق بلوشستان کے زلالہ لسبیلا اور ہب میں بلدیاتی انتخاب کا شیڈل جاری کر دیا گیا ہے ہب میں پرانی حلقہ بنیوں پر ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے ہب اور لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ گیارہ دسمبر کو ہوگی جبکہ بلوشستان کے 32 زلالہ کے بلدیاتی اداروں میں مخصوص نشستوں پر پولنگ چودہ دسمبر کو ہوگی یکم نومبر سے چار نومبر تک کاغسات نامزدگی کی جانچ پرتال ہوگی چیف الیکشن کمیسٹر سکندر سلطان راجہ کی بات کریں گے جن کا کہنا ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب جان بوچ کر ای وی ایم ڈال رہے تاکہ مسئلہ بنے پنجاب میں تیسری مرتبہ بلدیاتی حلقہ بندی مزاک نہیں اگر پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہو سکتا ہے تو آج ہی شیڈیول جاری کریں گے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیس کی سمات سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پنجاب میں دو مرتبہ حلقہ بندیاں کر چکے اب تیسری مرتبہ کرنا ہوں گی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی چیف سیکٹری پنجاب نے بتایا کہ پنجاب اسملی نے نیا بل منظور کر لیا دس دن میں قانون بن جائے گا نئے قانون کے مطابق چلے ہم ٹائم لائن فالو کریں گے چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ای وی ایم پر ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کر سٹنٹ ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم آرڈر پاس کریں گے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پر پی ایچ اے حکام کے دعووں کے باوجود پارکوں کی حالت نہ بدل سکی بی آئی پی کالونی پارک میں مٹی اور گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ہم آئین نمائنے وہاں پر موجود ہیں یاس رزیم ان سے مزید جان لیتے ہیں یاس رزیم بتائیے گا جیہاں بالکل ملتان میں پی ایچ اے حکام کی غفرت کی وجہ سے شہر کے مختلف پارکوں کی حالت ازار میں بہتری علاقے نہیں ہو سکی شہر کے کئی ایسے علاقے جہاں پر پارک موجود ہے لیکن توجہ نہ ہونے کے وجہ سے وہ مٹی کے دھیر مطلب سے جا رہے ہیں گندگی کے امبار لگے ہیں اس سے موجود ہے ہم وی آئی پی کالونی کے پارک میں جو کہ کافی خراب بہت میں اب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ادم توجہ کے باعث حکام کی جانب سے جہاں گھاس ہونی چاہیے وہاں مٹی ہے چار دیواری نہ ہونی کوئی ایسے گندگی کے امبار لگے ہیں بچے یہاں کھیلنے آتے ہیں الٹا وہ بیمار ہو کے یاد ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے جو اہل علاقے کافی پریشانی کا شکار ہے ان کا یہی کہنے کے پورے علاقے میں ہی واحد پارک ہے جہاں پر بچے بھی کھیلتے ہیں بڑے بھی آکے واق کرتے ہیں لیکن صورتحال کے کئی عرصے سے اس پر توجہ نہ دینے کے وجہ سے یہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کی حالات کو دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں جو کہ اہل علاقہ کے لئے کافی مشکلات کا شکار ہے اس پاک کے خراب ہونے کے وجہ سے یہاں کی جو صورتحال ہے اس حالے سے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ حکام کو درخواستیں بھی دی گئی ہیں کہ پاک کے عرصے کو بہتر کیا جائے لیکن صورتحال میں بہتری باقی نہیں ہو سکی دیواریں ٹوٹتی جا رہی ہیں جو تھوڑا سا صاف ایریا تھا وہ بھی اب گندگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جب کہلے علاقہ نے حکام سے مطالبہ کہا کہ فوری ترپیس پاک کی جو حالات سے بہال کیا جائے اس میں یہاں پہ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ نئے سیرے سے گھاس ہوگائی جائے بہت شکریہ یاسر عظیم تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پاک پوجھ کے سربرہ جنرل کمر جاوید باجوا سے پاکستان میں جرمنی کے سفید نے ملاقات کی اور باہمی دلتسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف سے جرمن سفید ایلفریڈ گراناس نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی مجموعی اس صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر گفتگو کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان جرمنی سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے انہوں نے موزد مہمان کو سفید کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات بھی پیش کی جرمن سفید نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا مزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سے امریکی صفید ڈونل بلوم نے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی امداد سمیں مختلف دو طرفہ دلچسپی کے عمور پر گفتگو کی مزیر خارجہ اور امریکی صفید کی ملاقات کے دوران پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے عمور پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ باہمی تعلقات کے فرق پر بھی باتچیت کی گئی بلاول بٹو نے ڈونل بلوم سے سیلاب متاثرین کی امداد پر امریکہ کا شکریہ آدھا کیا وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سے امریکی صفید ڈونل بلوم نے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی امداد سمیں مختلف دو طرفہ دلچسپی کے عمور پر گفتگو کی اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار اوپے ستر پیسے یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے ترجمان نیپرا کے مطابق بجلی ستمبر کے فیول ایجسمنٹ قیمت میں سستی کی گئی ہے فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک کے لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا کراچی کے سارفین کو سات ارب چوراسی کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار اوپے ستر پیسے یونٹ سستی کرنے کی منظوری دی ہے اور کراچی والوں کے لیے بری خبر ایک بار پھر سردیوں میں کراچی والے گیس سے محروم رہیں گے وزیر مملکت برائے توانائے مصدق ملک کہتے ہیں کہ گھریلو سارفین کو گیس صرف کھانا پکانے کے وقت ہی ملے گی وزیر مملکت نے اسیس جیسی حکام کو پلان بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے کراچی میں اسیس جیسی حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتکو کے دوران مصدق ملک نے کہا کہ سنتوں کو گیس کی فراہمی کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے کراچی والوں کے لیے یہ بری خبر کہ ایک بار پھر سردیوں میں کراچی والے گیس سے محروم رہیں گے وزیر مملکت برائے توانائے مصدق ملک کہتے ہیں گھریلو سارفین کو گیس صرف کھانا پکانے کے وقت ہی مل سکے گی یہ پریڈکٹبلی جیسے ہم انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پلان بنائیں کہ آپ کو پریڈکٹبلی تو اسیس جیسی کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک فال بیک پلان بنائیں کہ اگر گیس کم دیکھیں گیس تو جو ہے وہ زیادہ تو بن نہیں سکتی ہے رات بھر میں تو اگر کم پڑتی ہے تو کم از کم کھانے کے جو اوقات ہیں اس میں پریڈکٹبلی انانس کرنے کے بعد کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو کوئی گیس کی دکت نہیں ہوگی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایس ایس جیسی کی لیڈیشپ جو ہے وہ تبانائی کا جو پلان ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے اور چیمبرز کے اور جو ہماری اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بنائیں انڈیپینڈنٹلی نہیں بنائیں جو ونٹر کی پلاننگ ہے وہ تمام انڈسٹریلسٹ ایکسپورٹرز پرائیمیری تھے وہ تمام ان ایکسپورٹرز کی جو ضروریات ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک جوائنٹ پلان بنائیں گے دوسری جانب کمیشنر کراچی کا دودھ فروشوں سے مذاقرات کے دوسرے رول بھی قیمتوں پر اتفاق نہ ہو سکا سرکاری نرخ ایک سو ستر روپے لیٹر مقرر کر دیے گئے لیکن ڈیری فارمز نے نئی قیمت یک سر مسترد کر دی کمیشنر کراچی اقبال میمن کے دفتر میں دودھ کی قیمتوں پر ڈیری فارمز سے مذاقرات دوسرے رول بھی کامیاب نہ ہو سکے کمیشنر کراچی نے ڈیری فارمز کو ایک سو اتر پن ہول سیلرز کو ایک سو انہتر اور ریٹیلرز کو ایک سو ستر روپے لیٹر دودھ فروشوں نے مسترد کر دیا کمیشنر کراچی نے مہنگا دودھ فروش کرنے والوں کو سخت کاروائی سے خبردار کر دیا کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن نے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے مختلف دالوں کی قیمتوں میں پندرہ سے تیس روپے سی کلو کمی کی گئی ہے ککنگ آئل کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی ہیں کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن آف پاکستان نے مختلف اجناس کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے جس کا اطلاق فوری طور پر کیا گیا سستی کی گئی اشیاء میں مختلف کمپنیوں کے ککنگ آئل گی اور دالیں شامل ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر ماش کی دال چار سو دس روپے سے کم ہو کر تین سو اسی چانے کی دال دو سو پینٹالیس روپے سے کم ہو کر دو سو تیس مون کی دال دو سو پینسٹ سے کم ہو کر دو سو چالیس روپے فی کلو ہو گئی سفید چانہ تین سو پچیس سے کم ہو کر تین سو پانچ روپے کا فی کلو ہو گیا یوٹیلیٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سبسیڈائز آئٹم کی ترسیل بروقت جاری ہے وفاقی حکومت کی طرف سے عوام کو بڑے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے جس میں چاریس سے پنتالیس روپے سے اشیاں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور اسی طرح آٹا چینی کی سپلائے جو ہے مطلب پورے شہر بار کے سٹورز پر ترسیل برابری کی بنیاد پر بروقت ہو رہی ہے عوام نے مہنگائی کے عالم میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاں خور و نوش کی قیمتوں میں کمی کو سراہا مگر میار کو بہتر کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت آٹا چینی گھی دال اور چاول پر خصوصی سبسیڈی دی جا رہی ہے سی ڈی ایڈی ایڈیو پی نے دو سو بانوی آشاری آردتے سرب کے کیسی آر منصوبے کی منظوری دے دی ہے منصوبہ کراچی میں سڑکوں کے نیٹورک پبلک ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ سہولیات کی فراہمی کے لیے ہوگا مزارتی منصوبہ بندی کے علامیہ کے مطابق منصوبے میں تیٹھالیس کلومیٹر کے ڈویل ٹریک اربن ریل ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تعمیر چار سال کی مدت میں متوقع ہے منصوبے کے تحت الیکٹرک ٹرینوں کا استعمال ہفتے میں سات دن اور دن میں سترہ گھنٹے کام کرے گا منصوبے کے تحت شہر کے گنجان آباد علاقوں کو کوریڈور کے ساتھ ساتھ تیس اسٹیشنز بناے جائیں گے کراچی میں ٹرافیک مینجمنٹ سمیت ٹرانسپورٹ کے بنیادی دھانچے میں بہتری آئے گی وزارت منصوبندی کے مطابق کیسی آر کی ایک جدید اربن ریلوے کے طور پر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی موجودہ سہولیات میں اضافہ کرے گا بات کریں گے کورونا وائرس کی ایک اور شخص کی جان کورونا وائرس لے گیا گزشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران مزید باہن افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی کامی دارہ صحت کے مطابق ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے ساتھ ہزار پانچ سو بارہ ٹیس کیے گئے مضبط قیسز کی شرعہ صفر آشاریہ چھ نو فیصد رہی جبکہ تہتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ملک بھر میں کرونا کے ساتھ ہزار پانچ سو بارہ ٹیس کیے گئے کرونا کے مضبط قیسز کی شرعہ صفر آشاریہ چھ نو فیصد رہی ہے کرونا کے تیتہالیس مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے بات کریں گے دینگی وائرس کے حوالے سے تو اسلام آباد میں گزشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران دینگی کے سیتیس کیسز ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں دینگی کیسز کے مجموعی تعداد چار ہزار چار سو نو ہو گئے اسلام آباد میں روان سیزن میں دینگی سے نو افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اسلام آباد میں موسم سرما کی آغاز کے ساتھ ہی دینگی کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ڈسٹرکت ہیل آفیسر کے مطابق اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دینگی کے چھتیس کیسز سامنے آئے دہی علاقوں سے اکیس جبکہ شہری علاقوں سے پندرہ کیسز ریپورٹ ہوئے دہی علاقوں میں دینگی کے کیسز کی تعداد دو ہزار پانچ سو چھپن اور شہری علاقوں میں دینگی کیسز کی کل تعداد ایک ہزار آٹھ سو تریپن ہو گئی ڈی اے چو کی مطابق پیمزہ اسپیتال میں چوبیس گھنٹوں میں دینگی کے گیارہ مریضوں میں دینگی کی تشخیص ہوئی سی ڈی اے اسپیتال میں دینگی کے نوے جبکہ پولی کلینک میں ایک سو سولہ مریضوں میں اب تک دینگی کی تشخیص ہو چکی ہے کراچی میں انصادات پولیو مہم جاری ہے مختلف علاقوں میں تیموں نے گھر گھر جا کر بچوں کو ہفاظتی قطرے پلائے آخری دو دن کیچپ ڈیز کے طور پر رکھے گئے ہیں بائیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے کراچی میں انصادات پولیو مہم کے دوسری روز ٹیم میں متحرک زلہ ملیر کے سیوریچ سیمپل میں پولیو ویرس کی موجودگی کے بعد لانڈی، ڈسٹرک ویسٹ، ایسٹ اور دیگر حساس علاقوں میں انصادات پولیو مہم جاری سندھی مسلم سوسائیٹی پی سی ایچ ایس خودادات کالنی میں بھی سرکاری ڈسپنسری میں والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلا رہے ہیں شہری کہتے ہیں یہ اچھا اقنام ہے پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائے جائے پولیو ورکرز کا کہنا ہے کہ مہم کامیابی سے جاری ہے پولیو اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے ہمارے جو پورے ملک میں ہیں پولیو کا بہت زیادہ رجان بڑھ رہا ہے اس لیے پولیو کے قطرے بہت ضروری ہے بچوں کے لیے بچوں کو پھلائیں تاکہ وہ بیماریوں سے بچے اور صحیح ہو جائیں جو بھی بچے پانس سال تک ہیں ان کے مابع سے گزارش پولیو پھلائیں اگر نہیں پھلائیں گے خدا نہ خاصتا بچے کو اٹیک ہو گیا پولیو کو تو ساری زندگی کے لیے وہ معذور ہو جائے گا میکمہ سیدھ سندھ کے مطابق کراچی کے مقصود علاہ میں انصداد پولیو مہم تیس اکتوبر تک جاری رہے گی خوراک صاف پانی اور جگہ سہولیات نہ ہونے سے متاثرین سخت پریشانی کا شکار ہے سردی کی آمد نے خیموں میں مقیم سیلابزدگان کو مزید پریشانی میں ڈال دیا ہے کئی علاقوں میں متاثرین گرم کپڑوں کمبل اور لحاف سمیت دیگر سہولیات سے محروم حکومتی انداد کی راہ تک رہے ہیں ملک میں سیلابزدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب سردی کی آمد نے بھگر متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا سندھ کے دہی علاقوں سے سیلاب کے دھائی ماہ بعد بھی پانی کی نکاسی نہ ہو زکی کئی ماہ سے جمع ہونے والے گندے پانی سے تافون اٹھنے لگا مکینوں کا سانس لینا محال ہو گیا کوئی پرسانے حال نہیں بلوچستان کے سیلابزدگان سرد راتے خیموں میں گزارنے پر مجبور ہیں سیلاب متاثرین کا شکوا ہے کہ ان کے پاس گرم کپڑے ہیں نہ ہی سرد راتوں میں اوڑنے کے لیے کمبل یا لحاف میسر ہیں گزائی قلت کا بھی سامنا ہے جنوبی پنجاب کے سیلابزدگان بھی سردی کی آمد سے قبل اپنے اجڑے آشیانے اپنی مدد آپ کے تحت بنانے میں مصروف ہیں مزیراعلا پنجاب پرویزدگان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کچھ نہیں کی اپنے وسائل سے گھر بنائیں گے سیلاب متاثرین کو چھت کی فرامی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں مزیراعلا پنجاب چودری پرویزدگان سے نیجی انجیو کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکب نے ملاقات کی اس موقع پر پرویزدگان نے کہا کہ کم آمدن والے لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے کرزوں کا پروگرام کا اثر انہوں آغاز کر رہے ہیں ترجیح بنیادوں پر کرزیں دی جائیں گے کراچی کے علاقے کلفٹن میں سیلاب متاثرہ بچے سے زیادتی کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے سمکی وزریعتلا شجل محمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ کلفٹن میں بچی سے زیادتی کے ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا نو سال کی بچی سے زیادتی کا واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا تھا ایک ملزم کو دیفنس جبکہ دوسرے کو ٹنڈولایا سے گرفتار کیا گیا ہے کراچی کے علاقے کلفٹن میں سیلاب متاثرہ بچی سے زیادتی کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے زلہ پشین میں انصداد پولیو ٹیم پر حملے میں پلس احلکار شہید ہو گیا پلس کے مطابق علاقہ کلی ترانہ میں انصداد پولیو ٹیم فرائز انجام دینے میں مصروف تھی کہ نامعلوم شر پسندوں نے حملہ کر دیا گولیاں لگنے سے ٹیم کی حفاظت پر مامور کانسٹیبل محمد حاشم موقع پر ہی شہید ہو گیا ڈپٹی کمیشنر پشین یاسر بازعی کے حکم پر پولیس آلیویز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مفروض ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا اسیٹ بینک نے ختم کی گئے پرائز بانڈز مالکان کو انکیشمنٹ کے لیے سات ماہ کی مزید مخلط دے دی اسیٹ بینک کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ساڑھے سات ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار اور چالیس ہزار روپے مالیت کے پرائز بانڈز گزشتہ عرصے میں ختم کر دی گئے تھے اور ان پرائز بانڈز کو انکیشمنٹ تبدیلی یا بینک اکاؤنٹس میں جمع کرانے کی تاریخ تیس مارڈ دوہزار بائیس تک تھی اسیٹ بینک نے فیصلہ کیا کہ بند کی گئے پرائز بانڈز اب آئندہ سات ماہ کے دورانیے میں تبدیل یا کیش کروائے جا سکتے ہیں ختم کی گئے مخصص مالیت کے پرائز بانڈز تبدیل کرانے کے آخری تاریخ اب تیس جون دوہزار تیس ہے سندھائی کورٹ میں غیر قانونی اصلاحہ رکھنے کا کیس عدالت نے تین ملزمان کی سزا کے خلاف درخواست منظور کر لی عدالت نے ملزم جاوید اختر افبابا ارفان پتھان اور عبدالستار کو بری کر دیا ملزمان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو جیل سے رہا کیا جائے عدالت کا حکم ملزمان کو پولس نے کورنگی سے دوہزار انیس میں گرفتار کیا تھا سندھائی کورٹ میں غیر قانونی اصلاحہ رکھنے کا کیس آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ عدالت نے تین ملزمان کی سزا کے خلاف درخواست منظور کر لی عدالت نے ملزم جاوید اختر افبابا ارفان پتھان اور عبدالستار کو بری کر دیا ملزمان کے خلاف کوئی اور مقدمہ تو نہیں جیل سے رہا کیا جائے عدالت کا حکم ملزمان کو پولس نے کورنگی سے دوہزار انیس میں گرفتار کیا کیا تھا اور کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ تیہتر میں بنجاب گیمز کے دوسرے روز پندرہ مختلف مقابلوں کا انعقاد ہوا پیرا اتلیٹ ریز بلائنڈ آرچری اور پاور لفٹن مقابلے توجہ کا مرکز بننے رہے کبڑی ریسلنگ اور واکسنگ ایونٹ میں فتح کے لیے ٹیموں کا ایڈی چھوٹی کا زور لاہور سے ایجا شیخ کی ریپورٹ دیکھیں گے پورٹ سپورٹ پنجاب کے زیر احتمام تیہتروی پنجاب گیمز کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں گیمز کے دوسرے روز منز اور وومن ویلچئر اور آرچری کے مقابلے توجہ کا مرکز بنے رہے ہوا تین ویلچئر ایونٹ میں انمہا نے پہلی اتیابات نے دوسری اور رفیہ نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی منز ویلچئر ریس عاشق مختار کے نام رہی جبکہ عبدالرزاق نے دوسری پوزیشن حاصل کی دوسرے روز باکسنگ، ریسلنگ، سکیٹنگ، کبڑی اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں میں سبقت کے لیے ایونٹ میں شریک ٹیموں نے ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا مقابلے بدھ اور چومے رات کو بھی جاری رہیں گے اجاز شیخ نیوز وان لاہور پنگ پولو کپ ٹورنمنٹ لاہور پولو کلب میں شروع ہو گیا ٹورنمنٹ میں گیارہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں لاہور سے یہ ریپورٹ پنگ پولو کپ کا لاہور میں آغاز ہو گیا ہے ایونٹ میں ملکی اور غیر ملکی خواتین پولو پلیئرز بھی شریک ہیں غیر ملکی کلاڑیوں امریکہ اور کینیڈا سے دو دو جبکہ اسٹریلیا اور بیلڈیم کی ایک ایک خاتون کلاڑی ایکشن میں نظر آئی وومن پولو پلیئرز کا کہنا ہے کہ پاکستان کھیلوں کے لیے آئیڈیل ملک ہے یہ ویسے مردوں کا سپورٹ ویسٹ ہے ہی نہیں اس میں لڑکیاں بھی بہت کمال کر سکتی ہیں تھوڑا سا ہے رف گیم اگر لڑکیاں تھوڑی سے رف ہو جائیں تو بہت اچھے کھیل سکتے ہیں اس کا ہے یہ ہے میں نے شیخیتا ہے کہ میں نے ایک سامن کلیم پویئرز کا تمام قویئر میں ۔2021 اور میں نے مشکرضی میں عجیبت کے لیے و موضوع کرے گی ہم نے شکریہ کرنے ہم نوشے ہیں اکورم مجھے ہیں میں شکریہ کرنے جب کاندا میں بے کوریوں کے ایمیارے ہیں پہلے روز دو میٹ کھیلے گئے ٹورنمنٹہ فائنل تیس اکتوبر اتوار کو کھیل جائے گا اجاز شیخ نیوز ون لاہور پاکستان سوپر لیک پی ایس ایل دوہزار تیس کے لیے ملکی کھیلاریوں کے کیٹیگری کی تجیز کر دی گئی کھیلاریوں کی کیٹیگریز کو اپ گریٹ کیا گیا پانچ کرکیٹرز کی کیٹیگریز میں کمی کی گئی پاکستان کوئکٹ بوڈ نے غیر ملکی کھیلاریوں کے لیے بھی ریجسٹریشن ونڈو کھول دی ہے نو فروری سے انیس مارچ دوہزار تیس تک چار مقامات پر کھیلے جانے والے ٹورنمنٹ کے لیے کھیلاریوں کی فیرس نے چھے فرنچائز کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اشائی نرجات ریشی سونک برطانیہ کے نئے وزیراعظم بن گئے باشا شاہ سے ریشی سونک کو حکومت بنانے کی اجازت دیتی برطانوی میڈیا کے مطابق وزیراعظم ریشی سونک کا کہنا تھا کہ ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کی کوشش کروں گا عوام کے مفادات کو سیاست سے بالاتر رکھوں گا دن رات اس ملک کے لیے کام کروں گا